جو سات تاریخوں یا آٹھ یا نو تاریخوں جو سواریاں محرم کے مہینے میں آتی ہیں سواریاں ہم کہتے ہیں بابا بابا آتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے آج اس کے میں پول کھولنے والا ہوں آپ کے سامنے اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان باباؤں کی کیا حقیقت ہے یہ سواریاں آتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یا کسی کے بدن میں کوئی اللہ کا ولی آتا ہے بابا سے مراد لوگ وہ ہی لیتے ہیں کہ اللہ کا ولی ان کے آنگ میں آتے ہیں پھر اس کے وجہ سے وہ تماشے دکھاتے پھرتے ہیں گلیوں میں کونچوں میں تماشے دکھاتے پھرتے ہیں اس کی حقیقت انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو بالکل بتاؤں گا اور یہ معاملہ آج کا نہیں یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ منتیں مانتے تھے اور ان کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کیا کرتے تھے جو قرآن کے اندر ہے افرائیتوم اللات والعز جو بڑے بڑے بتھے کفار و مشرقین کے بہت مانا کرتے تھے بلکہ علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے لات جو تھا لات اس کو انہوں نے اللہ سے نکال آئے اللہ کے لام سے نکال آئے یعنی اللہ کے بعد نعوذ باللہ یہ بتھ تھا ان کی نگاہ میں اس کی تفسیر میں لکھائے اور مفتی ذروالی خان صاحب تو اس کو بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ وہ جو ہے نا لات بت جو ہے اس کو ختم وہ فلانے جگہ رہتا ہے اس کو ختم کرو لوگوں کے عقیدے بہت بگاڑ کر رکھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اس کو کہا یہاں سے ہڑ جا لوگ بہت آس پاس اس کے پاس بیٹھ رہا کرتے تھے منت کیا کرتے تھے کہتے ہیں وہاں سے آواز آتی تھی آواز بھی لوگوں کو سنائی دی جاتی تھی تو آج کے دور میں بھی یہی معاملہ آئے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا جاؤ اس ختم کرکاو حضرت خالد گئے کہا ہاں سے بہت لوگوں کے عقیدے خراب کر رکھا ہے کہا کہ تیرے چکلم چھوڑ حضرت خالد کو دھمکیاں دینے لگے یہ مختصر والی خان صاحب کہتے ہیں حضرت خالد کو دھمکیاں دینے لگا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وارننگ ہے ورنہ سمجھ جانا اقتل وار سے حملہ کیا تو بدبودار اور گندی چیز اس میں سے نکلی اس کو ختم کر دیا اور کہا آج کے بعد کبھی نہیں نکلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے نبی نے کہا وہ ایک شیطان تھا وہ ایک شیطان تھا جو لوگوں کے عقیدے خراب کیا کرتا تھا تو آج جتنے بھی لوگوں کے بدن میں سواریاں آتی ہیں وہ سب شیطان ہیں ان سے بعض دفعہ آپ کو ایسی ایسی چیز معلوم ہو جاتی ہے جو آپ نہیں جانتے وہ لوگ بتا دیتے ہیں سب یہ شیطانی معاملے ہیں شیطانی کوئیں اللہ کا ولی کسی کے آنگ میں نہیں آتا یہ بات یاد رکھنا آپ کوئیں اللہ کا ولی کسی کے آنگ میں نہیں آتا پھر اللہ کا ولی یہ تماشا نہیں کرواتا اللہ کا ولی اللہ سے دھول تاشوں سے اتنی پرہیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور پھر کسی کے آنگ میں اگر بابا آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی جاہل لوگ ہیں ان جاہلوں کا آنگ میں ہی بابا آتے ہیں اب تو غیر مسلموں کے آنگ میں بھی آنے لگے تو اللہ کے ولی نعوذ باللہ اتنے کمزور ہیں کہ جاہلوں اور شرابی اور جواری کے آنگوں میں آنے لگے غیروں کے آنگوں میں آنے لگے اور پھر وہ گلی گلی ڈھول تاشے بجا کر گلیوں میں چکر لگاتے پھریں میرے پیارے بھائی آپ نے کسی کو دیکھا کسی صحیح مولوی ساتھ کے آنگ میں کبھی آئے بابا نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بابا نہیں وہ شیطان ہے شیطان میں جو کہتا ہوں کہ شیطان وہ اس آیت کی تفسیر میں سورہ نجم سورہ نجم کی آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں صاف صاف ابن کسیر نے بھی یہ لکھائے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے حقیقت کیا ہے بدھ کیا تھے وہ پیڑ پر تھا اور لوگ وہاں اس میں کپڑے چڑھائے کرتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا ماں چڑھا وہاں چڑھائے کرتے تھے سب کچھ ہوتا تھا لوگ اس کو بڑا مانتے تھے بہت بڑا بدھ مانتے تھے وہاں سے لوگوں نے آوازیں سنی آوازیں آئے کرتی تھی اور عجیب عجیب بلکل صاف فتوہ ہے ان کا پتاوہ رضویہ میں آپ دیکھ لیں پھر وہاں سے چلو تو پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غنیت التالیبین اپنی کتابیں اس میں لکھتے ہیں کہ بلکل ڈھولتاش حرام ناجائز ہے بڑے پیر صاحب جن کو مانتے ہیں لوگ اور ہیں پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی ماننے سے مطلب نہیں بڑے ہیں آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں ان کی کتابیں پڑھ کر آپ دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے صحیح کیا غلط ہے لیکن کیا یہ تماشا لوگوں نے بنایا ہوا ہے بس ڈھولتاشوں کے نام پر باباوں کے نام پر اور ناؤزباللہ جو نہیں مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو عاشق رسول نہیں ہے محبت نبی کی نہیں ہے حسین کے محبت دلوں میں نہیں ہے ساری محبت کے ٹھیک ادار تو وہ سارا ٹھیکا محبت کا تم نے لے رکھا ہے یہ تو اللہ اور بندے کے معاملہ کس میں کس کی محبت اور محبت ان دھونگوں سے ظاہر نہیں ہوتی محبت ہوتی عمل سے نبی کے طریقے پر چلنے سے وہ کسی نے صحیح کہا نا لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو نہیں مانتے تو کسی نے بہت اچھے جملے کہیں اور وہ جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ جملے یہ کہے انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے یاد رکھنا ہے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے لہذا جو امام حسین کے جلوس کے لیے امام حسین کے نام پر دھونگ کرنے کے لیے نمازوں کو چھوڑتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیب پہنچا رہا ہے تو کسی نے کہا ہے کہ جو نبی کا نہیں ہوا وہ حسین کا کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کا نہیں ہوا اللہ کا حکم نماز ہے نبی کا نہیں ہوا وہ حسین کا کیسے ہو سکتا ہے بہت اچھی بات کہی تو آپ اس کو سمجھے اچھی طریقے سے یاد